موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ایک بار فٹ سے استقبال ہے آپ کا اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے شافر صاحب اور حاشم صاحب اور عرشہ صاحب پروگرام ہے یہ بات ضروری ہے آج اس پروگرام میں ہم دسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی آن لائن گیمز کے بارے میں کیونکہ آن لائن گیمز کا جو چسکہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے یہاں تک کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الکوہل اور ڈرکس کا جو چسکہ ہے اور اس کی جو ایڈکشن ہے اس سے بھی کئی زیادہ بڑھ کر کے اور اس سے کئی زیادہ نقصان دے ثابت ہو رہا ہے گیمز کا ایڈکشن آن لائن گیمز ہمیں اصل میں گیمز کئی طرح کے ہوتے ہیں اس میں جو موبائل میں پہلے کھیلے جاتے تھے چھوٹے موبائلز میں آتے تھے اس طرح کے گیمز بھی ہوتے ہیں لیکن آج جو ڈسکس ہوگی وہ خاص طور سے آن لائن گیمز کے بارے میں یعنی ایک گیم جو ویڈیو کے ساتھ ہوتا ہے اور ساتھ ہساتھ اس میں انٹرنیٹ کنیکشن بھی ہوتا ہے جس سے آس پاس کے لوگ چاہے آپ کے محلے کے آپ کے گھر کے یا دنیا سے کہیں کے لوگ بھی جڑ سکتے ہیں تو یہ آن لائن گیم ہے اب اس کے بارے میں ہم اگر دیکھیں تو اس کا یوز دن با دن بڑھتا جا رہا ہے خاص کر کے وہ دیش جہاں پر ترقی کے نام پر لوگ خالی زیادہ رہتے ہیں خاص کر کے یہ اس وقت آپ دیکھیں گے جب کوویڈ سیزن چل رہا تھا اس وقت آن لائن گیم کا جو ڈیمانڈ تھی اور اس کا جو یوز ایس تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اس کے اندر جو لوگوں کا شمولیت تھی وہ اور زیادہ ہو گئی تھی اور آنکھڑے کیا کہتے ہیں اس بارے میں جیسے کہ وہ ہے نا کہ دو ہزار یعنی لوگ ڈاؤن سے پہلے یہ آن لائن گیمز کا معاملہ یہ تھا نا کہ کچھ لوگ کھیلتے تھے جن میں زیادہ تر بچے ہوتے تھے زیادہ تر بچے ہوتے تھے جس کا ایوریج بتایا جاتا ہے تقریباً 28% جو ہے انڈیا میں کھیلا جاتا تھا یہ ہاں آن لائن گیمز وغیرہ 25 سے 28 کے بیچ میں کھیلا جاتا تھا جس میں زیادہ تر بچے ہوتے تھے لیکن جیسی یہ کوویٹ کا جو ٹائم آیا اور کوویٹ جو رہا تو اس موقع پر یہ جو ایڈکشن تھا یہ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی اس میں مقتلا ہو چونکہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کام دھندہ نہیں تھا کچھ نہیں تھا تک پہنچ گیا یعنی ہندوستان کی 38-39% آبادی جو ہے گیمز کھیلتی ہیں وہ بھی آن لائن گیمگز اور آگے چل کر کے انومان یہ ہے کہ یہ اس سے بھی بڑھ کر کے تقریباً 55 یا 60 کے قریب پہنچ جائے یعنی آدھے سے زیادہ آبادی جو صرف ویڈیو گیمز میں لگ جائے میں سمجھتا ہوں نا ہر گھر اس کا شکار ہے اور ہر گھر میں کچھ نہ کچھ کھیلنے والے آپ کو مل جائیں گے اور آئے دن جو نئے گیمز آتے ہیں لونچ ہو رہے ہیں اس سے بھی اندازہ لگا جا سکتا کہ کتنا اس کا ڈیمانڈ ہے اور کس قدر لوگ اس میں گھرے ہوئے ہیں آئے دن مطلب کوئی نہ کوئی اپلیکیشن یا اس طرح گیم یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ 24 گھنٹے میں کم از کم 3.5 گھنٹے روز آنا ایک بچہ کھیلتا ہے اور پوری آبادی کو اگر ملا لیا جائے تو کتنے گھنٹے اس گیم میں صرف سرف کیا جائے ہیں اگر ورلڈ کا جو ریکارڈ بتایا گیا ہے نا وہ تقریباً دو سو آنٹ ڈیلی دو سو آنٹ گھنٹے یہ گیمز کھیلے جاتے ہیں یعنی سب ملا کر کے جتنے لوگ کھیلتے ہیں نا تو اتنا یعنی اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے آن لائن گیمز کھیلے جاتے ہیں اور اس میں جب کی آپ اگر جیسے شیخ نے ذکر کہ ایک بچہ بھی اگر ساڑھے تین گھنٹہ دے رہا تو انڈیا میں نوجوانوں کی تعداد انڈیا میں نوجوانوں کی تعداد وہ ایک تالیس پرسنٹ ہے نوجوانوں کی تعداد ایک تالیس پرسنٹ میں ساٹھ پرسنٹ لوگ اس گیم کے لیے نید بھوک سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں مجھے گیم چاہیے بلکہ یہ بات رکھے جائے یہ بات بھی ضروری ہے کہ یہ لوگ بھی انڈیسٹری جو گیم کے انڈیسٹری ہے یہ بھی چاہتی ہے کہ لوگ اس کے ایڈکٹ بنے رہے ہیں اور یہاں تک کہ پر ایئر نو ہزار نئی اپلیکیشن جو گیم کے اوپر آدھاریت ہیں وہ لونچ ہوتی ہیں ہر سال نو ہزار سے زیادہ اپلیکیشن آ رہی ہیں اور وہ بڑھتی جارہے ہیں مطلب پیچھے والی ختم نہیں ہو رہی ہیں وہ ایک طرح سے اس میں کاؤنٹ اور اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے تو یہ بھی ہمیں اس میں کھیچنا چاہ رہا ہی کہ ہم اس میں لگے رہے ہیں اور جو گیمنگ انڈیسٹری کے جو کمائی کے اگر بات کرو تو میرے مطالعے کے مطابق تقریباً بتیس بلین ڈولر بتیس بلین ڈولر ٹین سینٹ ایک کمپنی ہے گیمنگ کمپنی ہے اس کی بتیس بلین ڈولر کی آمدنی ہے وہ اس کا جو ریونیو ہے یا اس کی جو ویلیو اس کی کمپنی کی بتیس بلین ڈولر کی ویلیو یہاں سے میں ایڈ کر دوں کہ آٹھ ہزار سے کہیں زیادہ آٹھ ہزار کروڑ سے زیادہ انڈیسٹری کی ویلیو ہے اور دو ہزار بائیس ہاں انڈیا میں یہ ہے اور جبکہ اگر دو ہزار بائیس کے اعتباس سے لوگوں نے اندازہ لگایا کس ہزار کروڑ ہو جائے گی یہ مطلب اٹھارہ پرسنٹ کے لیاس سے ہر سال بڑھتا ہے آج اگر یہ اکیس ہزار کروڑ ہے تو اگلے سال اٹھارہ پرسنٹ اس میں پیسہ لگانے کے لیے کئی چیزیں ہوتی ہے جیسے انٹری فیز ہوتی ہے بہت ساری جگوں پر آپ دیکھیں گے بہت سارے گیمز میں کہ وہ انٹری فیز آپ سے لیتا ہے دوسرا گولڈن پاس کے نام سے لیتا ہے تیسرا جو ہے لوٹ باکس کے نام سے لیتا ہے اس کا اگر اوورال ہم دیکھیں کیونکہ یہ کئی طرح سے پرچیس کیے جاتے ہیں جیسے انٹری فیز لے لیا آپ سے پھر گولڈن پاس کے نام پر کچھ لے لیا اسی طرح جو ہے لوٹ باکس کے نام سے وہ لوگ پیسہ لیتے ہیں یعنی وہ خریدتے ہیں تو اس کا جو خریدی جو اس کی ہے نا تو ورلڈ حساب سے اگر ہم دیکھیں نا تو دو لاکھ پچیس ہزار کروڑ روپیہ اس میں صرف ان چیزوں کو خریدنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے جبکہ ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پر جانے کے لیے بھی پیسہ دینا پڑتا ہے کہ یہ پوائنٹس ہیں اگر آپ اتنا کلیکٹ کروگے یا تو کھیل کر کے آپ اس کو کلیکٹ کر لو یا تو پیسے دے کر کے کلیکٹ کر لو تو بچے بہت تیزے سے آسانی سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کئی بلین ڈالر کی انڈسٹری بڑھتی ہیں ابھی ایڈکشن اتنا بڑھ گیا تھا کہ ابھی چھے مہنا پہلے جو ہے ویدان سبا میں اس کے لیے قانون پاس کرانے کی ضرورت پڑی کہ اس کے لیے بل لائے جائے کہ گیمز کا جو معاملہ ہے جو ایڈکشن بڑھتا جا رہا ہے نوجوانوں میں خاص طور سے اور جو حالات ہیں خاص طور سے ہمارے ہندوستان کے تو اس کے لیے صدن میں بات کرنی پڑی کہ اس کے لیے چائنہ نے تو قابل بھی لگا دی ہے چائنہ نے سے جو میں نے محسوس کیا کہ یہ گیمز جو ہیں جو ڈیزائن جس حساب سے کیا جاتا آپ دیکھیں نا اس کے لیے اٹریکشن ہے یعنی اس میں درجات ہوتے ہیں لیولز ہوتے ہیں تو مطلب اس کو ڈیزائن ہی اس حساب سے کیا جاتا کہ آدمی جتنا آگے بڑھتا جاتا اس کو اتنا ہی مزا آتا اس میں اور وہ گھستے چلا جاتا تو ڈیزائن ہی اس حساب سے کیا جاتا کہ اگدم سب کو جو ہے اس میں کیسے کیا جاتا ہے جب یہ نے شیخ بول رہے تھے کہ مطلب گورنمنٹ اس پر گور کر رہی ہے کہ کیا کیا جائے چائنہ نے گور کرتے ہوئے یہ چیز ہے جب نقصان اس میں دیکھے یہ تین گھنٹا پر ویک ہے سات دی میں سے تین گھنٹا یہاں تو ڈیلی تین گھنٹا کھیلا جاتا وہ کنٹریز جو دیکھتی ہیں کہ نقصان کتنا ہونے والا ہے تو اپنے فیوچر کے لیے سوچیں گے اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی ہمارے سرکار کو بھی گور کرنا چاہیے اور شیخ اس میں جو ایک تو معاملہ یہ ہے کہ آپ نے بتایا دو لاکھ پچیس ہزار کروڑ لوٹ بوکس سے کماتے ہیں اور ان لوٹ بوکس کو خریدنے کے لیے ایک ہزار کروڑ سے زیادہ کی چوری کی ہے انگلینڈ میں بچوں نے اور یہاں تک کہ آقڑا یہ بتاتا ہے ہر چھے میں سے ایک بچہ چوری کرتا ہے اس کو خریدنے کے لیے یعنی ایک طرح سے ایک تو یہ چیز اپنی جگہ ہے کہ ٹائم برباد ہو رہا وقت برباد ہو رہا تو مورل ویلیوز جو ہوتی ہیں بچے کی اس کے لئے ہندوستان میں بہت سارے لوگ جو گیم کے آئی ڈی بنایا ہوئے ہیں وہ آئی ڈی تک بھی کریں ہیں میرے جاننے میں میرے رشتہ دار میں رڑکا ہے چھوٹا سے بچہ ہیں وہ گیم کھیل رہا کھیل رہا تھا ابھی اس کو آفر آیا کہ پانچھے ہزار روپے اپنے آئی ڈی بیچ رہو دے بیچ دو اس کو کیا پتا کیا ہوتا ہے اصل میں اس میں بہت گیمز نا الگ الگ طریقے کے ہیں اور ہر گیم نے نا لوگوں کو اٹریکشن اٹریک کرنے کے لئے اپنی طرف طرح طرح کی چیزیں اس میں رکھیے جیسے آپ کچھ گیمز دیکھیں گے جس میں مارنے توڑنے کا کام ہوتا ہے کچھ گیمز آپ دیکھیں گے جیسے لوڈو ہے لوڈو ہے اب اس میں کیسا آدمی دلچسپ پیدا کریں تو لوگوں نے کیا کیا آن لائن گیمز میں کمپنیوں نے چار لوگوں کو چاہے وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں بیٹے وہ چار لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر کے ایک جگہ کھیل سکتے ہیں اس میں باتیں کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے اس میں پیسہ لگا سکتے ہیں مطلب خریدو فروغ یعنی ایک دوسرے پر پیسہ لگا کر کے ہو تو یہ کیسا ہے نا لوگوں کو جھوڑنے کا ایک کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح کیونکہ پہلے نا ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی ہے جو گیم کھیل رہا ہے کھیل رہا ہے اکیلا کھیلا آدھا گھنٹا کتا کھیلے گا آدھا گھنٹا کھیلے گا بور ہو جائے گا پیسہ بھی لگانا ہے تو کچھ لگا نہیں سکتا تو آن لائن گیمز نے ایک دھائرہ بنایا وہ یہ کہ چار چھے لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا کہ وہ آپس میں اپنی باتیں بھی کرتے رہے ہیں چیڈنگ بھی کرتے رہے ہیں اور گیمز بھی کھیلتے رہے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا وہ کمپیوٹر جہاں ہم اس کو بولتے تھے کہ وہ کمپیوٹر کھیل رہا ایک طرف سے میں کھیلتا ہوں لیکن ابھی وہ نہیں رہا کمپیوٹر نہیں بلکہ سامنے سے سامنے والا کھیل رہا اور ہم جانتے ہیں وہ کون ہے اس کا نام کیا اس کی آئی ڈی کیا اور اب دیکھیں گے کہ پہلے کے جو گیمز آتے تھے جیسے پی ایس وغیرہ آتا تھا پلیسٹیشن وغیرہ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک الگ سے سیٹ اپ ہوتا تھا والیدین دیکھ رہے ہوتے تھے والیدین اپنے کبار میں رکھتے تھے اس کو بچہ جب فری ہوگا جب ان کو لگتا تھا کہ ابھی میرا بچہ گیم کھیل سکتا ہے تو وہ نکال کر کے دے دیا کرتے تھے لیکن اب موبائل میں گیمز آنے کی وجہ سے معاملہ یہ ہو گیا نا کہ بچہ بس دیکھتا ہے کہ کون سے کونے میں میں بیٹھ جاؤں موبائل لے کر کہ اب ماں باپ بولتے ہیں یہ جو آکڑے ہیں ٹوائلیٹ میں چلے جاتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں یہ بات بہت ضروری ہے ٹوائلیٹ میں بیٹھ کر کے کھیلتے ہیں ابھی جیسے آپ پب جی کی بات کرو تو لوگ ٹوائلیٹ میں بیٹھ کر کے ایک چیگنڈی نرم آتے ہیں یہ جو آکڑے ہیں یہ تو گوریمن کی طرف سے ہیں یا ریسرچر کی طرف سے ہیں ہم اور آپ معاشرے میں رہتے ہیں معاشرے کا حصہ ہے ہم نے مطلب کس اینگل سے اس کو دیکھا یا کتنے بڑے پیمانے بھی دیکھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سماج کا ایک بڑا طبقہ اس میں ملوویس ہے اور ہم جب ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ روڈ پہ چلتے ہیں معاشرے میں رہتے ہیں بہت لوگوں کو دیکھتے ہیں مطلب سفر کرتے ہوئے کوئی کھیلتا ہے کوئی گاڑی پہ پیچھے بیٹھا ہے وہاں کھیلتا ہے گھر میں تو بچے ڈوبے ہی ہیں تو مطلب آپ لوگ بھی سماج میں ایسا ہے نا دیکھیں میں بتاتا ہوں جب کوئی گیم ایڈکٹ ہوتا ہے جب اس کو ایڈکشن لگتی ہے گیم کی تو اس کو بس یہ رہتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ٹائم ملا ہے تو وہ میں گیم کے لیے نکال وہ گیم میں سرف کر دوں چاہے اس کو جیسے کے بھی بتایا اس کو باتھروم میں جانا ٹوائلیٹ میں جانا ہو تو اس کو لگے گا کہ پانت دیس میٹ ہے اس کا میں کیا کروں گا تو اس سے اچھا موبائل بھی لے چلتا وہاں ہی گیم کھیلوں گا اور وہ پانت دیس میٹ بڑھ کر کے بہت سارے امپورٹن کام ہوتے ہیں راستے میں بھی جا رہا ہے تو راستے میں سوچتا ہے کھالی ہاتھ کیا جاؤں تو وہ گیم کھیلتا ہے کھلتا جا رہا ہے اس کے جیسے کتنے ہاتھ ساتھ ہو جاتے ہیں بہت سارے نام کام کرتے ہیں بہت سارے کام موجود ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ کام ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس کے باوجود بھی تھوڑا بہت سستی آرہی ایسا ہو رہا کام کرتے ہیں تھوڑا دیر گیم کھیل لیتے ہیں ریلاکس کر لیتے ہیں کچھ کام کر رہے ہیں تھوڑا دیر بیچ میں بور ہو گئے تو بوریت کو دور کرنے کے لیے تھوڑا سلاو گیم کھیل لیتے ہیں یہ ایڈکسن ہی ہے ابھی جیسے ہم لوگ میں آتا ہوں ڈیلی ٹریویل کرتا ہوں میں لوکل ٹرین میں ہمارے ہیں مومبائی میں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہر ٹرین کے ہر ڈبے میں آپ کو ہر دروازے کے پاس ایسے چار لوگ کھڑے ہوئے ملیں گے جو لوڈو کھیلتے ہیں بیٹھے والے بھی کھیلتے ہیں تقریباً افسر لوگ ڈیلی کا ان کا روٹین ہے روز صبح آفیس جاتے ڈیم پر اور روز صبح شام میں آفیس سے گھر جاتے ڈیم پر کہ وہ گیم کھیلنا ہی کھیلنا ہے وہ چاہے لوگ دھکا مارے کھڑے رہنے کے لیے جگہ نہ ہو سانس لینے کے لیے جگہ نہ ہو لیکن وہ ہٹا کر کے اس کو گیم کھیلیں گے اس میں ایک چیز یہ ہے کہ لوگ کتابیں لے کے جاتے تھے سٹوریز کی کتابیں کہانیوں کی مطلب یہ سب چیزیں لے کے جاتے تھے سفر کرتے ہوئے سفر کرتے ہوئے ہمارے ٹائم اگر کچھ تراز بوریت میں سوز ہو ہم کچھ پڑھ لیں گے لیکن اب تو کسی چیز ضرورت نہیں کسی نے شیر کے ذریعے سے یہ درد بیان کرنے کی کوشش کی کہ یہ کتابوں کے آخری صدی ہے اب کتابیں نظر نہیں آگی بس یہ ہاتھوں میں رہ جائے گا یہ جو بڑے لوگ ہیں وہ تو ایک طرح سے سمجھدار ہیں کہ اپنے آپ کو کبھی کبھی کنٹرول کر لیتے ہیں وہ لیکن جو بچے ہمارے سماج کے جو اس کے شکار ہیں ان کی بڑی بری حالت ہے ہم نے کتنے گھروں میں دیکھا ہے مطلب اچھا ہم ذمہ داروں کی بھی گلتی ہے ماں باپ کی بھی گلتی ہے بچہ رو رہا ہے تو بجائے اس کی کچھ چپ کرایا جائے ذمہ داری اپنی ادا کی جائے موبائل تھما دیئے یا کارٹون لگا کے دے دیا یا گیم لگا کے دے دیا کی بچہ اس میں اب وہ جا کے بعد میں جب آدھی ہو گیا تو چاہے جتنا روئے کچھ بھی کرے برحال اس کو دے نہیں ہے کھیل نہیں ہے اس کو تو بچوں کا جو معاملہ ہے وہ بڑا خطرنا ہے اپنی ذمہ داریوں کو ہلکا کرنے کے لیے بچے کو ایک وہ زہر پکڑا رہے ہیں شیخ اصل اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کے آپ یہ چیز دیکھیں کی پہلے ہم لوگ جب چھوٹے تھے یا اس سے اور پہلے کے زیادہ کچھ سالوں پہلے آپ دیکھ لیں کی گھر والے جا کر کے بچوں کو پکڑ گلاتے تھے ڈنڈے لے کر کے جاتے تھے کی چلو کھانے کو وقت ہو گیا گھر میں اندر لے کیا لیکن ابھی موبائل گیم میں اتنا ملوکس ہوں گے ان کو گھر سے بھگانے سے بھی نہیں جانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے اور چیزوں میں جو ہے اتنا ماہر نظر نہیں آتے لیکن موبائل چلانے میں گیم کھیلنے میں آپ دیکھیں گے مطلب کبھی کوئی حیرانگی ہوتی اتنا چھوٹا بچہ کتنا خوشیہ آ رہا سیڈلائٹ کے دور کے بچے بات یہ نا جسے ماں کو کچھ کام کرنا ہے باپ گھر میں کوئی ہے نہیں سامان لے والا تو اس کو اچھا ایک کھلونا لگتا ہے پہلے جھنجھنا پکڑا دیتے تھے وہ جھنجھنا کیا ہے وہ موبائل ہے اب باپ کو کچھ کام کرنا اپنا وہ سامان نہیں سکتا بچوں کو وہ بھی موبائل دے دیتا ہے یہ دے دے کر کے دے دے کر کے اتنا عادی بنا دیا کہ بچے اسی موبائل میں گز کر رہے گا اس کے ماہر بن گی دو سال کا بچہ وہ اس کو پتہ ہے کہ اوپر سے سکرول کریں گے تو نیٹ آن ہو جائے گا ادھر سے کریں گے پھر اس کے بعد یوٹیوب دونڈ کر کے نکال لیں گے یہ ساری چیزیں نیا نیا فیچر آیا تھا اس میں یہ تھا کہ اگر آپ نیچے کر کے نیچے کر دیں گے اس کو تو وہ بند ہو جائے گی ویڈیو دوسری چلانے ہوگی چلا لینا اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا ایک دو سال کا چھوٹا سا بچہ میری بگل میں بیٹھا ہے اس کو یوٹیوب کھولنا اور اس کو سننا اپنے سہولت کے لیے جب اس کے چاہیے ہوگا سکتا ہے یہ تو ٹھیک ہے یہ معاملہ ہے ان لوگوں کا جو گیم کھیلنے والے لیکن آج نا گیم لائف سٹریمنگ کے نام سے جو لائف سٹریمنگ آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب فیس بک پر لوگ لائف سٹریم گیم کھیلتے ہیں اور وہ مطلب سب لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیسے گیم کھیل رہے ہیں پہلے تو لوگ صرف گیم کھیلتے تھے تو وہ ان کا وقت ضائع ہوتا تھا لیکن ابھی کیسے ہیں لائف سٹریم کرنے لگے اس کو گیم لگا کر کے لائف سٹریم کر دیتے ہیں اب لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ اگر ایک گیم پونہ گھنٹے کا ہے تو ایک آدمی جو فیس بک یا یوٹیوب دیکھنے والا ہے وہ پورا ایک گھنٹا پونہ گھنٹا وہ پورا گیم دیکھیں گا سامنے والے کا گیم دیکھ رہا ہے اس کو کیا مل رہا ہے اس سے بڑی بات میں آپ کو ذکر کروں اس پہ نا ڈونیٹ کا آپشن بھی دیتا ہے ہاں ڈونیشن کرتے ہیں اپنا پیسہ دیتے ہیں وہ اچھا کھیل رہا ہے ہاشن بھائی اس کلچر کو عام کرنے میں دیکھیں اس بات کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے باقاعدہ کمپنیاں ہیں جیسے موبائلز کمپنیاں وہ سپونسر کرتی ہے ایک وہ بناتی ہے میدان کرتی ہے کھیل کا میدان اس میں گیمرز آئیں گے وہ کھیلیں گے جو فرسٹ آئے گا اس کو اتنا پرائز کئی لاکھ روپے کا پرائز اس کو ملتا ہے اور باقاعدہ اگر آپ مولز وغیرہ میں بھی جائیں گے وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا کہ وہ لوگ گیمز کھیلاتے ہیں اور جو بھی چاہتا ہے پارٹسپیٹ کرے فیس وغیرہ جو بھی بھرنی بھرے اور گیمز کھیلے اور اپنا وہ لے کر دی جائے اس کو کلچر کو بڑھا ہوا ایک طرح سے بھی دیا بھی جا رہا ہے اس کے پیچھے کمائی بہت زیادہ نشک آدمی دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے دس لوگوں کا آپ نے جمع کیا ایک کوئی وینر ہو گیا تو اس کو آپ نے ایک لاکھ روپے دے دیا میں مانتا ہوں ایک لاکھ روپے دے لیکن جو جمع ہوا آپ کے پاس دس لاکھ روپے جمع ہوا دس لاکھ میں نو لاکھ روپے کہاں گیا وہ آپ کے پاس گیا اور ایک لاکھ روپے وہ اسے بینر کو دے دیا دس لوگ آئے تھے اس میں سے نو لوگ ہار گئے اس کے تقریباً پانسو ملین سے بھی زیادہ یوزرز ہیں پانسو ملین پانسو ملین یعنی تا پچاس کروڑ کے قریب مان لیجئے اس کو ہندوستان کے آدھیہ آبادی پورٹ نائٹ کھیلے پوری دنیا میں سے جبکہ بھارت میں تیس لاکھ پلی سٹور پر جس کا کوئی فائدہ نہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں اور وہ لوگ اس کو اس کے لئے چاہتے ہیں پہلے ہم لوگ دیکھتے تھے کہ ٹورنمنٹس ہوتے تھے آپ دیکھتے ہوں گے پہلے ٹورنمنٹس ہوتے تھے ہمارے آج بھی ہوتے ہیں انڈیا کرکیٹ کا ہوتا ہے فوٹبال کا ہوتا ہے یہ فیزیکل ہوتے ہیں لوگ کھیلتے ہیں زمین پر دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں یہ سارے ٹورنمنٹ جو ہے مطلب فیزیکل ہوتے ہیں لیکن ابھی یہ گیمز کے بھی ٹورنمنٹ ہوتے ہیں کوئی بیچ بیچ میں ابھی پب جی کے ٹورنمنٹس نکلے تھے لوگ جو ہے کئی کئی ٹیم پورے ورلڈ سے جمع کر کے وہ اس نے ٹورنمنٹ چلایا تھا جس کی وجہ سے بھی گیمز کا کریز بڑھا ہے ہر آئے دن کچھ نہ کچھ تو نیا اس میں آئی رہا ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ گیمز جتنا بڑھتے جا رہے تو ایک طرح سے کریز تو بڑھ رہا ہے لیکن لوگ کریزی بھی ہو رہے ہیں پاگل بھی ہو رہے ہیں اس گیم کے چکر میں ان کو فریسٹریشن ہو جاتا ہے اور اگر کوئی ایسی چیز جو ان کے گیم اور ان کے بیچ میں آ جاتی ہے تو اس کو جوڑے سے اکھار دیں ابھی ریسنٹلی رپورٹ دیکھے تھے آپ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان گیمز کی وجہ سے کتنے قتل ہوئے کتنے خورزی کتنے چوریا کتنے غلط کام لوگوں نے جاتا ہے آئے دن تو اس طرح کی خبریں آتے ہیں ابھی دس دنیں ہوئے ہوں گے شیک ایک بچے نے مطلب اس کو گیم نہیں کھیلنے دے رہے تھے اپنے ماں کا قتل کر دیا اپنے ماں کا والد آرمی میں تھے انسان کا نہیں بلکہ ماں نے رات میں گیم کھیلنے نہیں دیا لکھناو کا واقعہ ہے کہ والدہ رات میں گیم نہیں کھیلنے دے رہی تھی بیٹے کو والد جو ہے آرمی میں تھے ان کا ریولول لے کر کہ ماں کو شوٹ کر دیا گولی مار دیا ماں کو اور تین دن تک لاش ویسی رہی گھر میں اور بو بھگانے کے لیے وہ جو ہے سینڈ بھی مارتا رہا اس کے بعد پتا چلا کہ ماں نے گیم کھیلنے سے روکا تو بیٹے نے مار دیا اپنے دوستوں کو بھی بلایا تھا بہت سارے واقعات اب میں چھے مہینے پہلے کہ آپ کو بات بتاؤ یہ ناغور میں ناغور میں ایک لڑکے نے گیم کھیلنے کے لیے قرض لیا لوگوں سے تقریباً دو چار لاکھ روپے کا کچھ قرضہ ہو گیا اس کا گیم کی وجہ سے تو اس نے اپنے چچا کے بیٹے کو کٹنیپ کر لیا فیروتی مانگنے لیا گھر سے فیروتی نہیں ملی بیٹے کو کٹل کر دیا چچے بھائی کو کٹل کر دیا اس سے پڑھ کر کے چوری چوری کا بہت بڑا مسئلہ ہے بہت سارے لوگ جان بوچ کر کے اپنے آپ کو کڈنیپ ثابت کرتے ہیں گھر میں ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے کڈنیپ کر لیا گیا ہے اپنے خود ہی پلان کرتے ہیں اور دھر سے پیروتی مانسے دھر سے فائیسا مانگتے ہیں بلکل اس میں کیسا اس گیم کو کھلنے کے لئے بچوں کے چوری کے جو شرے بڑی ہے وہ بڑے پیمانے پر بہت سے گھروں سے شکایت آئیے کہ بچے ان گیمز کو کھلنے کے لئے باقادہ چوریاں کر رہے ہیں بڑی بڑی چوریاں اور اس میں دیکھیں ابھی کلیان کا ہی واقعہ آئی ہے اس میں یہ ہوا تھا ایک لڑکا تھا اپنے بہنوں کے گھر پہ گیا تو وہ گیم کھیلنے لگا گیم کھیلتے کھیلتے اس کی جو بیٹری ہی تھی وہ لہ ہوگی جب وہ اپنی چارجنگ پہ موبائل لگانے گیا تو دیکھا کہ اس کی کتے نے اس کی بہن کے کتے نے وہ کارڈ دیا ہے اس کا چارجر کارڈ دیا تو وہ گصے میں آ کر کتے کو مارا گصے میں آ کر کتے کو مارا جب بہن اس کو بچانے تو بہن کو بھی چاکو سے گھت دیا اور بہن کو بچانے کے لئے یعنی ایک انسان نے گیم کے بیچ میں رکاوٹ جو آگئے اس کے چارجنگ اگر ہوتی تو وہ گیم کھیلتا جس سے اس کو سکون ملتا اتنا ایڈکٹ ہو چکا تھا اتنا ایڈکٹ ہو چکا تھا کہ اس کو نہ اپنی بہن کی جان کی پڑھ پڑی نہ ایک جانور کے جان کی فکر پڑی نہ اپنے بہن کی جان کی پڑھ اس کو کیا ملتا میں نے بھی محسوس کیا اور چیزوں کا جو لوگ شکار جیسے نشا وغیرہ شراب وغیرہ اس سے خطرناک لط یہ مجھے سمجھ میں آری خاص سے بچوں جو میں نے دیکھا کچھ بھی دے دو سونا چاہ دی کھانے پینے کوئی بھی چیز دے دو یار بچے ان کو سیب گیم چھئے ان کو سیب موبائل چھئے اس قدر عادی ہو گئے ہیں یہ گناہ جرائم تو اپنی جگہ ہو ہی رہے یہ جو بہت بڑی چیزیں اس کے علاوہ بھی چونکہ اس میں چار لوگوں کا ایک ساتھ کنیکشن ہوتا ہے اس میں مرد عورت لڑکے لڑکیاں نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو اس میں یہ پیار محبت کے کیسز بھی بہت بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں ابھی آپ پریسنٹ آنٹ دن پہلے کی باتیں پڑوسی ملک پاکستان میں گیم پر ہوئی دونوں نے اپس میں ایک دوسرے سے بات کی گیم کھلتے کھلتے بات کرتے تھے اسی میں پیار و محبت ہو گئی اور وہ لڑکی کو بھگا کر لے بھارہ سرکار نے اس کو جو بین کیا تھا پیچھے تو اس کے پیچھے بھی بہت بڑی وجہ اور ایک بات اس میں یہ بھی تھی جو اس میں کھیل رہینا کھیلتے وقت آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے دوسری دوسری کنٹریز سے بات کر رہے تھے تو اس میں کچھ کوڈ ورڈ ٹائپ کے بات کر رہے تھے اور حکومت کے جو پولیسیز کے خلاف باتیں ہوتی تھی وہ لوگ کرنا شروع کیے تھے اس لیے بھی بہت سارے لوگوں نے گلت لوگ بھی اس پر آ کر گئی اس میں ایک خاص چیز کیا نا مطلب خاصوں سے بہت سے نوجوان یا بچے جو وہ سب سے غافل ہو جاتے ہیں خود کمزور ہو جاتے ہیں مفلوز ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے تحت جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں ان کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہو جاتے ہیں اٹھرہ سے لے کر کے پیتالیس تک کے ایج والے جو بچے ہیں کم از کم کتنا پرسنٹز لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اٹھرہ انیس پرسنٹ لوگ اس ایج کے لوگ مطلب گیم میں یوز کر رہے ہیں ہر پانچوائی تو اس طرح سے اور ساری پرابلم سے کریئٹ ہوتی ہیں چرچرہ پن ہو جائے گا ڈپریشن ہو جاتا ہے اور اس طرح کی بہت سارے پرابلم میں ایک چیز میں آپ کو اس میں بتاؤ کہ گیمز میں یہ تو صرف یہ گیمز ہے جو نورمل گیمز ہے اس کے وجہ سے بھی جرائم ہوتے اس کے علاوہ کچھ گیمز آتے ہیں جو باقیدہ جان لیا اس گیم نے یعنی وہ گیم ایسا تھا کہ اس میں آپ کو پچاس ٹاسک دے دیے جاتے تھے جس میں سب سے آخری ٹاسک ہوتا تھا اپنی جان لے لینا خود اپنے انڈیا میں ایک لڑکا تھا جس نے ساتوے مالے سے کوت کر کے اپنی جان دی جب پولیس نے انویسٹیکیشن کیا تو پتہ چلا کہ وہ بلو ویل گیم کا آخری سٹیج تھا اور مرنے سے سکول نہیں آوں گا یعنی وہ گیم نے اس طرح سے مائنڈ سمار ہوگی سیٹ کر دیا تھا جب چل رہا تھا جب یہ چل رہا تھا دوہزار سترہ گا تو میں دیکھتا تھا ریپورٹ جب پڑھتا تھا اخبار پڑھتا تھا تو ہفتے میں ایک آدھ ریپورٹ مرنے کی کسی کے آ جاتی تھی بلو ویل یعنی کوئی بندہ اپنے نس کاٹ رہا یا ہاتھ کے اوپر بلو بنا رہا ہے تو میرے حساب سے تقریباً سو کے قریب میں موت جو تھا اس وقت دیکھا تھا کہ سو لوگ موت کا شکار ہو چکے خلکشی کر چکے صرف اس گیم کی وجہ سے اور وہ ہاتھ و ہاتھ اس کو بین کرنا پڑا تھا دھائی سو تقریباً کہتے ہیں موتیں ہو گئے یہ اس گیم کی وجہ سے مطلب اس میں ٹاسک ہی اس طرح دیا جاتا تھا اور انسان کا مطلب ذہن اس طرح سے وہ لوگ ڈائیورٹ کر دیتے تھے کہ آپ مجبور ہو جاتے تھے کہ بس مجھے کرنا ہی ہے اس میں خاص ہو سے ابھی جیسے مان لیجے گھر میں بندوق رہتی پسٹل تھی وغیرہ تو گیم سے منہ کرنی کے وجہ سے گیم سے منہ کرنی کے وجہ سے پسٹل میں جو چھے کی چھے گولیاں تھیں وہ سیدھے بھیجے موتا چھے کی چھے گولیاں اس کو ترس نہیں آیا کہ میں ایک گیم کے لیے گیم کے لیے اپنے ماہ کو ماہ رکھونکا اتنا اثر رکھتا ہے وہ گیمز اتنا اثر رکھتا ہے انسانی ذہن پر سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے اونلائن گیم کھیلے کوئی انسان کھیلے اس حد تک نہ کھیلے کہ وہ ایڈکٹ نہ ہو جائے سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ ایڈکشن کا ہوتا ہے بہت بڑا نقصان ہے اس کا ایڈکشن ہو جاتا ہے اس کو ایڈکٹ ہو جاتا ہے اس کے بغیر اس کی زندگی چلتی نہیں ہے اس راستے پر ہی کیوں جانا آپ جو بول رہے ہیں کہ مطلب تھوڑی دیر کھیل لے سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر کھیل لیتا ہے سمجھ میں آتا ہے لیکن وہ کب بڑھ جائے گا اس حد کو پہنچ جائے گا اور کب اپنے ماں کو شوٹ کر دے گا اس کو جاتا ہے کہ وہ ایڈکشن ہو اس کو ایڈکشن کا شکار ہو جاتا ہے جب وہ اس کا شکار جب ہو جاتا ہے پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کسی کو مار بھی سکتا ہے خود کو مار سکتا ہے مطلب وہ سمجھ لو کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ توازن کھو چکا ہے تو کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے اس لئے ترہ ترہ کے نقصانات اس کے اثرات سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان اس کو کھیل رہا ہوتا ہے تو آپ یقین مانیں کہ آس پاس جو ہو رہا ہے کچھ نہیں احساس ہوتا پتا نہیں ہو کچھ ویڈیو سامنے آگئے بچے گیم لت ان کو تھی لت کے شکارتے وہ بس ایسے ہی کرتے ہیں بلکل میں کہہ رہا ہوں والیدہ آواز دے کچھ کام بولے آواز دے کچھ کام بولے تو وہ کتنا بھی زور سے آپ کے کان کے پاس بھی آ کر کہ بولے گے وہ آدمی بھول جاتا ہے اس کو احساس ہی نہیں رہتا پتا ہی نہیں چلتا یعنی وہ ایک ذہن ایک جگہ گھوم رہا ہے اسی میں گھوم رہا ہے جو لوگ مسلسل سفر کرتے ہیں وہاں بھی کھیلتے ہیں ان کو اس ٹیسن پتا نہیں کیسے معلوم ہو جاتا ہے نہیں اس میں ایڈکٹ میں ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے جسے آپ عام طور پر دیکھیں کہ جو لوگ کار ریسنگ کا گیم کھیلتے ہیں اب وہ گیم کھیل رہے ہیں کھیل رہے ہیں تقریباً ایک گھنٹا دیڑ گھنٹا گیم اس نے کھیل لیا اب وہ گیم رکھ کر کہ جب وہ گار ڈرائیویں کرتا ہے تو وہ اصل میں ڈرائیویں حقیقت میں کر رہا ہے لیکن اس کا ذہن وہی گیم میں اب وہ لوگوں کی آگے نکلنے کے چکر میں وہ کوئی نہ کوئی یا تو حادثہ ہو جاتا ہے یا حادثہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو ایڈکشن کی میں بات کر رہا تھا تو ایڈکشن ایسی چیز ہوتی ہے انسان اگر گیم نہیں کھیلے گا یعنی وہ چیز جس کا وہ ایڈکٹ ہو چکا ہے اگر اس کو وہ چیز نہیں ملے گی تو اس کا کسی بھی کام میں من نہیں لے گا اس کو کچھ سجھائی نہیں دے گا جب تک کہ وہ چیز اس کو مل نہ جا جیسے نشہ ہے اگر اس کو نشہ انسان کو نہیں ملے گا یا کسی انسان سے ملاقات کرنی ہوتی ہے اگر اس کو جب تک نہیں دیکھے گا تب تک ایسا ہی گیم کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر پہلے گیم کھلنے ہی کوشش کریں گے گیم کھلے گا کسی اس کا دیماغ ایڈکشن سے علامات ہی نشہ نہ بھوک لگتی ہے نہ تو نید آتی ہے ہیڈک ہو جاتا ہے مطلب سر دکھ رہا ہے ہر وقت یہ ساری چیزیں اس میں پریشانی کی آیا جو لوگوں نے گنایا وہ یہ کہ تھکان بھی ایک ایسی چیز ہے یعنی انسان جب گیمز کھلتا ہے اور اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو اس کو تھکان محسوس ہوتی ہے آپ دیکھیں کبھی بھی گیم کھلنے کے بعد آدمی کا مو مرجھا جاتا ہے کنٹینیو اگر آپ دو تین گھنٹا کھلنے والوں کو دیکھیں گے ان کا مو مرجھا جاتا ہے کلائیوں میں درد ہونے لگتا ہے گردن میں درد ہونے لگتا ہے آنکھوں میں دارک سرکلز پڑ جاتے ہیں تو یہ مطلب اس کے ایڈکشن کے علامتیں ہیں اگر کوئی انسان دن میں تین گھنٹا بھی گیم کھیل رہا ہے نا ڈیلی تو سمجھ لیجئے کہ وہ ایڈکٹ ہو رہا ہے کسی ایڈکٹ کو دیکھنا ایک ایڈکٹ کا ناپنا ہے کس کو ایڈکشن ہوا ہے کی نہیں جب وہ گیم کھیلا تو اس سے موبائل میں اگر کھیلا تو موائل چھین لو اگر کمپیوٹر پر کھیلا تو کمپیوٹر بند کر دو اس کا جو ریاکشن وہ بتایا گی وہ یا تم ماشین پھوڑ دے گا یا آپ کو پڑ دے گا حقیقت ہے یہ نہیں اس میں خاص ہو سا جو بچوں کو معاملہ ہے ایسا ہے کہ جو یہ وقت ہوتا یہ گولڈن دور ہوتا ہے اگر چالیس سال کے ماں باپ کو کہا جائے آپ کو کل سے سکول جانا وہ نہیں جا سکتے کیونکہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ جو دور ہوتا بننے اور سمارنے کا ہوتا ہے کسی لائق بننے کا ہوتا ہے اور یہ بچے اس کے جب عادی ہو گئے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیئے اپنے آپ کو بنا نہیں پاتے ہیں تو جب اپنے آپ کو بنا نہیں پاتے ہیں تو پھر ان کا جو فیوچر مستقبل اور ان سے جو امیدیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں امیدیں کیا مطلب اس گیم کے بارے میں جو بھی جس چیز سے گیم کے ایڈک ہو گیا ہے جو اس کو پسند ہے اس گیم کے بارے میں ہی ہر وقت بات کرتا ہے جس سے ملتا ہے اسی سے بات کرتا ہے ہر کام کے لئے ایک وقت ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ جو مرحلہ کیا ہے پڑھائی میں ٹیوشن جائے سکول جائے اور اپنے پرسنالٹی شخصیت بنائے محنت کرے کسی لائق بنے یہ وقت ہوتا ہے کچھ لوگوں کے میں پاس نمبر ہیں جو گیم کھیلتے ہیں تو ان کی ڈی پی دیکھیں گے آپ اور ان کا جو اب آؤٹ سیکشن ہوتا ہے وہ بھی سارا کا سارا ان کا اسٹیٹس ہے وہ سب کے سب گیم کے لئے لگے رہیں گے ایک حالت اسی ہوگی کہ مطلب موٹاپا اتنا بڑھ گیا ہے کہ وزن اس کو کم کرنے کے لئے نا ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑ رہا ہے ڈاکٹرز جو سلاح دے رہے ہیں کہ بھائی ان کو اس چیز سے ہٹاؤ اسے تو ہٹایا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ ہٹانے جائیں گے تو شوٹ کر دے گا وہ کچھ اور معاملہ کر دے گا اس میں دیکھیں مورن ویلیوز بھی ڈاؤن ہوتی ہیں یعنی اخلاقی جو قدر ہے ابھی جیسے بات کی یہ بتمیزی کی انسان کو کچھ اپنے لاؤں نظر نہیں آتا گیمز کے لاؤں کچھ نظر نہیں آتا چاہے اس کی ماں اس کی والدہ کتنی آواز دے لے وہ کام کی طرف نہیں سنے گا کام کی طرف دھیان نہیں دے گا مہمان آئے ہوئے ہیں ابھی جیسے بات آئی تھی ہر چھٹے میں سے ایک بچہ چوری کر رہا ہے ہر چھٹے میں سے ایک بچہ آن لائن گیم کا پیسہ بڑھنے کے لئے چوری کر رہا ہے تو چوری کتنی بری عادت نہیں ہم سنتے سلطانہ ڈاکو کے بارے میں اس نے فرس ٹائم جب بہت بڑھا ڈاکو بنا تھا اس نے صرف ایک انڈا چورایا تھا ایک انڈا چورایا تھا اس انڈے کے چوراگنے کے بعد اس کو اتنی حمت ملی دھیرے دھیرے وہ ڈاکو بن گیا وہ ایک علاقے کا مشہور ڈاکو ہو گیا اب یہ بچہ ہر چھٹے میں سے ایک بچہ اس ڈاکو کی کیفیت کو اپنا رہا ہے اصل میں گیم آن لائن گیم کا معاملہ ایسا ہو گیا نا چوری اس کے لئے آسان بچوں کے لئے آسان چوری کرنا اس کے لئے ہو گیا نا گیمز کے لئے خاص طور سے موبائل ہے ایک تو موبائل ہی میں پرچیس کرنا ہے دوسرا والد کے اکاؤنٹ ڈیٹیلز موبائل میں ہوتی ہے کسی وقت والد نے پاسورڈ مارا تھا بچے نے دیکھ لیا اب وہ ہی پرچیس کرنے پر پاسورڈ مار دیتا ہے چوری ہو جاتی ہے تو آج وہ گیم کے لئے پرچیس کر رہا ہے باپ سے چوری کرتے ہوئے یہ سارا کام کیا ہے کہ اوٹی پی ڈیلیٹ کر دیا ہے لیکن اس کے علاوہ بہت سارے بچے ایسے ہوں تم کو پتا بھی نہیں چلتا کہ میرا ایسا کچھ ہو رہا ہے میرے موبائل کی ذریعہ سکتا ہے صرف ان کو وہ پرچیس کر رہے ہیں پرچیس کرنے کا اپشن آیا ہے کہ یہ آپ دباؤ یہ دباؤ اوٹی پی آیا اوٹی پی دباؤ تو اوٹی پی ڈال دیا انہوں نے کیا ہوا پیسے تو چلا گیا جیسے آپ نے ریپورٹ بتائی تھی جیسے بریٹین کی اگر ہم ریپورٹ دیکھیں تو بیس سال کے سے کم عمر کے بچوں نے تقریباً گیارہ پرسنڈ بچوں نے اپنے گھر والوں کے اپنے والدین کے پیسے چوری کر کے ایک ہزار ایک سو تیس کروڑ روپے ایک ہزار ایک سو تیس کروڑ روپے چوری کر کے گیم میں لگائے سوچیں کتنی بڑی تیزے اپسوس ہے یہ اپسوس کی باقیش میں پیروگرام مارا چلا یہ بات ضروری ہے اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ڈسکس کی تھی خودکوشی کے بارے میں تو خودکوشی میں ایک بات ایک واقعی میں ذکری کہتا بچے نے چوری کی باپ کی اور اس کو جب پتا چلا اتنے پیسے نکل چکے ہیں اب اس کو کچھ راستہ نظر نہیں آیا بھرپائی کیسے ہوگی اب میرے ماں باپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے یہ سوچ کر کہ وہ بندہ خودکوشی کر لیتا ہے اس گیم کی وجہ سے ایڈکشن کی وجہ سے ہی اور اس میں اگر آپ دیکھیں مزید اسٹریس کی بات جہاں تک میں کر رہا تھا اسٹریس کی بات اس سے گیم جب بندہ کھیلتا ہے تو اس کے ذہن پر ایفیکٹ ہوتا ہے وہ اس کو تازگی نہیں دیتا ہے بلکہ اس کا جو ذہن ہے وہ سکڑ جاتا ہے صحیح یہ اسٹریس صرف اس کو ہی ایفیکٹ نہیں کرتا یعنی اس کے دماغ ہی کو ایفیکٹ نہیں کرتا بلکہ اس اسٹریس کی وجہ سے کئی ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں یہ ایک اسٹریس جو اکیلا اسٹریس ہے یہ کئی ساری بیماریوں کو جنم دیتا ہے ابھی جیسے میں نے بتایا تھا کسی بندے کو اس کا گیم آپ بند کر دو تو وہ کیا ریکشن دے گا آپ کو فرسٹریشن کا شکار ہوگا فرسٹریشن ہو جائے گا اس کے دماغ میں بھی کیا چلنا ہے اور اگر نہیں دیا گیا تو ڈپریشن میں چلا جائے گا اور کچھ نہیں تو کھیلتے کھیلتے سوست ہو جائے گا ایک دم سے مطلب کسی کام کے لائک نہیں رہ جاتے ہیں بچے اگر یہ ساری چیزوں میں ابھی کچھ ماں باپ تو واقعی بہت زیادہ پریشان ہے اور اتنی شکایت کرتے ہو کہ مولانا صاحب ہمیں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے بچوں کی عادت ختم ہو جائے تو لازٹ ٹائم ڈبلو ایچو نے جو آئی سی ڈی جس کو کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کاسیفک ایڈن آف ڈیزیز کا جو لیسٹ نکالی تھی اس میں ایک گیمز ایڈکشن کو ایک بیماری لکھا ہے اور کہاں مینٹل ڈیسورڈر ہے یہ دیماری بیماری ہے یعنی مکمل ایک بیماری ہے کہ گیم کا ایڈکٹ ہونا ہے ایڈکشن تو بیماری ہائی ہے کسی بھی طرح سے ایڈکٹ ہو جائے دیکھو نا کتنے ایپس ایسے ہیں کہ آپ وہاں پر پیسے لگاؤ اور یہ بتاؤ کہ کون جیتے گا اور پھر اس کے بعد آپ کو انعام ملے گا اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہے ہیں بہت سارے ایپس جس میں جوہ کھیلنے کا آپشن دیا جا رہا ہے اس میں رمی ایک بہت بڑے پیمانے پر ابھی چلتا ہے وہ اصل میں دھیرے دھیرے پوری انڈسٹری بن گئی خود بڑی انڈسٹری ہے ہاں اس میں ہر آئے دن نہ کچھ نیا کریٹ کر رہے ہیں یعنی ایک مسلمان جس کو یہ پتا تھا کہ اسلام میں جوہ کھیلنا حرام ہے وہ جا کر پتے تو نہیں کھیلتا تھا وہاں پر لوگوں کے ساتھ لیکن ابھی موبائل میں رمی کھیلتا ہے موبائل میں پتے کھیلتا ہے اس پر پیسے لگا رہا ہے ایکیس ہزار کروڑ سوچو یہ معاملی رقم نہیں ہے ایکیس ہزار کروڑ کی ویلو ہو چکی انڈسٹری تو آگے تو پتا نہیں کتنا جانے والی ابھی بھارت سرکار پرستاو پارید کر رہی تھی اس کے خلاف اونلائن گیمنگ کے خلاف ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ایک گیم جو تھا جو مالی جی ریہرسل کرنے کا یا آپ کو خوش کرنے کے لیے ٹائم پاس کا تھا وہ ٹائم پاس سے زیادہ جوے کا سبب بنتا جا رہا ہے ٹائم پاس سے زیادہ جوے کا سبب بنتا جا رہا ہے اور بچے اس کے ایڈکٹ ہو کر کے وہ بیکار ہوتے جا رہے ناکار ہوتے جا رہے اسی بیس پر سوشیل موڈی نے یہ کانون لائے تھا مطلب اس نے بہت سرکار سے نویدن کیا تھا کہ یہ اس کے لئے کانون لائے اور اس پر ٹیکس بھی لگا جا اگر اس میں کمائی ہو رہی ہے ٹیکس بھی لگا جا ٹیکس کے دائرے میں بھی اس کو لے کر کے آیا وہ تو سم نے دیکھا شروع شروع میں کیا تھا وہی سامپ والا تھا آدمی کھیلتا تھا پھر ایک دو آور آئے دھیرے دھیرے آپ دیکھیں اتنے گیم کے آدمی سب کو کھیلنا چاہے کھیلی نہیں سکتا ہے ہر آئے دن نئے نئے گیمز تھوڑا جسے ابھی شیک فری فائر جو ہے نا بچوں میں بہت زیادہ چلنا ہے پہلے پب جی گیم کا بہت کریز تھا ابھی بھی ہے لیکن فری فائر جو چھوٹے عمر کے بچے ہیں ان کا بہت زیادہ کریز اس میں چلنا ہے اس گیم میں کیا ہو رہا ہے کی بندوق لینی ہے اور جتنے بندے گرا سکتے ہو گرا دو اپنے آپ کو بچاؤ اور جتنے سامنے والوں کو مار سکتے ہو مارو اسے کیا ذہن میں ایک اگرواد والی جو چیز ہے نا بندہ بس تباہی مچاتا رہے وہ کوئی اصلاح کا کام اپنی بقا کے لئے کچھ بھی کرو کوئی مرمت کا کام نہیں کرنا اپنی بقا جائے وہ اپنے وجود کو بھی نہیں دیکھ رہا کوئی بقا کا کام کوئی مرمت کا کام کوئی اچھائی والا کام نہیں بس تباہی تباہی بم کہیں پھوڑ رہا ہے کہیں گولی مار رہا ہے اس طرح کی اگر ذہنیت کے بچے گیم کھیلیں گے ہنڈیٹ پرسنٹ کو پر ایفیکٹ ہوگا ایفیکٹ ہو رہی نا بچے کیا بنیں گے جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا نا وہ پانچ ہزار میں آئی ڈی بیچا وہ یہی فریفائر ہی کھیل رہا تھا وہ اسی پر آئی ڈی بنایا ہویا تھا اس طرح بچوں کو ذہن کیا جا رہا ہے کہ مار توڑ میں ہی سب کچھ نظر آتا ہے ابھی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بندوقوں کے نام کسی کو نہیں پتا ہوتے تھے کبھی آپ نے سنا کوئی نام یا آپ کو کوئی نام یاد ہو لیکن آج آپ چھوٹے سے بچے کو اٹھاؤ تو وہ ساری جتنی بڑی بڑی گن ہیں بڑی بڑی بندوقیں ہیں جس میں ریال نام ہوتے ہیں ان بندوقوں تو وہ سارے نام وہ آپ کو بولے گا کیونکہ ابھی جیسے پب جی گے میں اب وہ کیا کرتا ہے سہو لوگوں کو ایک ساتھ چھوڑ دیتا ہے ایک آئی لینڈ پر اب اس میں کیا کرنا ہے آپ کو ہتھیار اڈھوڑنا ہے اور ایک دسرے کو مارنا ہے اور خود کو اپنے آپ کی جان بچانا ہے آپ کو کچھ بھی کر لو بس اپنے آپ کو بچانا ہے اچھا اس کی مورل ویلیوز پر یہی دیکھو اثر یہی ہوتا ہے اب وہ دیکھ رہا ہے ایک گھنٹہ اسی ماحول میں بیتا رہا ہے کہ مارنا ہے مارنا ہے مارنا ہے وہ باہر نکل کے کسی کے بھلائی کے بارے میں کیا ساتھ چاہتا ہے اس کا جو اٹیٹیوڈ ہوگا نا ہمی سے اپنی کامیابی اور لوگوں کو سامنے زیر کرتا ہے نرم مزاجی والا جو اللہ کے نبی کے بارے میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم اخلاق والے تھے نرم فوتے کسی سے ملتے تھے بڑے توازوں کے ساتھ ملتے تھے تو توازوں اس کا بالکل ختم ہو جائے بلکہ وہ تو ایکسٹریم پر پہنچ چکا ہے کہ ماں ڈالو سامنے والوں کو جو سامنے آیا اس کو اڑا ڈالو اس طرح کے اخلاقیات اگر ہمارے بچے میں جھوڑ پنپیں گی تو مستقبل کیلئے کیا پیدا کریں گے ہاں وہ تبسم خوشمجازی والا معاملہ تو ختم ہو جائے گا وہ دور آپ دیکھئے کہ جس میں اٹھرہ سال میں محمد بن قاسم سندھ کو پتہ کر سکتے ہیں اور آج اٹھرہ سال کے بچہ گھر سے باہر نکل کر کے کوئی دنیا نہیں دیکھ سکتا ہے وہ صرف PUBG میں ہی رہ جاتا ہے یا آن لائن گیم میں ہی رہ رہا ہے تو کیا حیثیت ہوتا ہے اس کا شیک بچوں کی وجہ سے بہت پریشان تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے اس کا حل بھائی ان کو تو اگر ایڈکٹ ہو گئے ہیں تو میں کہا رہا ہوں تھوڑا سے کم کرو دیرے دیرے کرو میں ایڈکٹ کو فورا ہٹا دیا جائے تو آدمی کیا کرے گا سامنے والے کو نقصان پہنچا دے گی یا بھاد جائے گا گھر سے یا کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو آپ اس کو یہ سارے اقدام کرنے سے روکیے ان کو آپ گھر میں ہی رکھیے لیکن اگر وہ دو گھنٹہ کھیلتا تھا تو کچھ کم کریے ڈیڑھ گھنٹہ کچھ ہفتے لگائیے پھر اس کے بعد کچھ کم کریے ایک گھنٹہ کھیلیں پھر اور دیرے 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 اس کو کہیں اور بیزی کرتے جائیے اور دیرے سے اس کو نکالنے کی کوشش کی یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے بچے کو نا تھوڑا سا دوسری چیزوں میں بیزی کریں دیرے 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 چھڑوائیں گھمانے لے کے چلے جائیں آئیسی جگہوں پر جائیں جہاں وہ آسانی سے کھیل نہ سکیں نیٹ وغیرہ نہ ہو یا موبائل کی سہولت نہ ہو کچھ ایسی چیزیں لائیں کہ دوسری چیزوں میں بیزی ہو جائے تھوڑا سا پھر دیرے دیرے نکالیں یعنی ایڈکشن اگر کسی بھی چیز کے لط لگتی ہے چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہو تو اس کو ایک بارگی میں نہیں چھڑا جا سکتا کیونکہ وہ بندہ اس کے بغیرے اب نہیں جی سکتا کیونکہ سامنے والے کو نقصان پہنچا دے گا اس کے سامنے سے بہت دیکھتا ہے کہ میرا کوئی دشمن ہے جو مجھے روک رہا ہے اصل میں اس کی ایڈکشن کی کئی وجوہات ہوتی ہے آپ کو ان وجوہات کو توڑنا پڑے گا مثال کے طور پر ہمارے بچوں میں تو ہائی ہے میں بڑوں کی اگر آپ کو مثال دوں تو بڑوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آفیس جاتے ہوئے کھیلتے ہیں پھر آفیس سے جیسے ہی گھر پہ آئیں آپ فریوں کے گیم کھلنا شروع کر دیتے ہیں بچے ہیں سکول سے آتے ہی وہ پہلے یہ سوچتے ہیں کہ میں گیم کھیلوں تو یہ روٹین اگر بڑے ہیں خود سمجھدار ہیں تو ان کو اپنا روٹین چینج کرنا چاہیے یعنی میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ کام سے آتے ہی اگر وہ گیم کھلنے کے عادی تھے تو ان کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کام جوئن کر لے جو اس سے روک دے مثال کے طور پر وہ جیم جوئن کر لے اپنی صحت کے لیے مطلب ایسا نہیں کہ گھر میں بیٹھے رہے ہیں ایسا کوئی کام نہیں وہ باہر نکلنے کا کام کرے کہ آئے جانے سے پہلے آفیس جانے سے پہلے اپنا جیم کا بیک تیار رکھیں وہ جیسے ہی کام پہ سے آئے پہلے اپنا بیک اٹھا اور سیدھا چلے تو اگر ہم اپنا روٹین جیسے بچے ہیں اگر والدین ہیں تو والدین کو چاہیے کہ وہ بچے ہیں بچے اگر اسکول سے آنے کے بعد فوراں کچھ کام نہیں کرتے تھے صرف گیم کھیلتے تھے ان کو کوئی ایسا کام لگا دے بچوں کو جو وہ اسکول سے آتی فوراں اس کام میں لگ جائے پیار سے بولے بیٹا اب یہ کام کرے آپ نے ساتھ پا کدھا لے کے جائیں جیم ہوگرہ لے کے چلے جائیں اس کو موقع نہیں آنا اس کو موقع ہی نہ دے گیم سے کیا ہوتا ہے کہ وہ موبائل ہوگا ہے آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہم اور آپ ہیں مطلب یہ کوئی بھی انسان ہے گھر میں جاتا ہے تو یہاں سے کام کر گیا فری ہویا جیسے کھانا پینہ کھایا کپلا چینج کیا موہ دھولا اور کیا کیا ہو جا کر کے ٹی وی دیکھا یا موبائل میں گیم دیکھا اور اس کے بعد ایسے ہی اپنے امی کو بچہ دیکھ رہا ہے کہ امی کام کرتی ہیں دن بھر اس کے بعد جب بھی فری ہوتی ہیں تو ٹی وی جاتی ہیں تو کچھ موبائل میں گیم کھیلتی ہیں تو بچہ یہ سوچتا ہے کہ گھر میں ہمارے والد ہمارے پیرنٹس جو ہمارے باپ ہیں وہ جب فری ہوتے ہیں گیم کھیلتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں اور ہماری امہ جب بھی کام سے فری ہوتی ہیں گیم کھیلتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب میں تو ہمیشہ پھیر ہوں میں ہمیشہ پھیر ہوں تو ہمیشہ کھیلوں نہیں یہی تو جیسے بات سامنے آئی کہ جیسے بچہ رویا تو اٹھا کے کارٹونیاں کچھ لگا دیئے تو ہم خود ذمہ دار ہیں کہ ہم خود بچوں کو اس کی لٹ لگا رہے ہیں تو یہ ہے نا کہ بچہ جب شروع سے ایک دم چھوٹا ہے نا تب ہی سے اس کو موبائل سے دور رکھا جائے اور یہ مطلب تاثر دیا جائے کہ موبائل یہ بچوں کے لیے نہیں یہ بڑوں کے لیے اور یہ مطلب اس سے صرف صحیح کام ہونے چاہیے میں خود میں اپنی بات بتاؤں جو میرا بیٹا ہے مطلب بہت بڑا نہیں ہے چھوٹا ہے انیس بیس مہینے کا ہے وہ کیسا ہے کہ یہ تھوڑا زدی بھی ہے جیسا کہ میں نے محسوس کیا کہ رونا اور جو زد کر لے گا وہ لے کے رہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی موبائل کی طرف کبھی نہیں بڑھتا ہے تو کچھ شروع سے میں نے کوشش کی ہے کہ اس بچے کو موبائل سے دور رکھنا گھر میں بھی میں نے گول کر کے رکھا تو اگر کبھی چونکہ موبائل کیسا ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہم اس سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے ہیں موبائل یوز بھی کر رہا ہوں تو بچہ اس کی طرف آ رہا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں بیٹا یہ آپ کے لئے نہیں یہ بچوں کے لئے نہیں بڑوں کے لئے چلو دور ہٹو تو وہ مان جاتا ہے حقیقت میں اپنی بات بتا رہا ہوں وہ موبائل کی طرف نہیں آ رہا ہے کیونکہ ہم نے شروع سے اس کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ آپ کے لئے نہیں ہے چلو گلت بات میں خود رکھ دیتا ہوں تھوڑی دیر کیلئے جو کوئی نہیں آپ اس کے بعد ہماری بہنے کے ساتھ وہ پڑھی لکھی اتنی نہیں ہے اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہمارے ہاں کہ شوہر باہر کام پہ چلے گے بچہ چھوٹا ہے اب ان کو روٹی بنانا کھانا بنانا یا اور گھر کے کام ہے تو کوئی سمالنے والا نہیں رو رہا تو کیا کریں گے تو وہ موبائلی اٹھا کے خود کارٹون لگا کے پکڑا دیتے کہ بچہ اسی میں فسار ہے اب یہ نہیں جانتے کہ اس کا نتیجہ آگے کیا ہوگا اس کا اثر کیا ہوگا ایک بچے کی شرارت کی بات بتاؤں ایسی ایک واقعہ ہے کسی نے موبائل دیا اپنے بچے کو تاکہ بچہ اس میں بیزی رہے تو وہ جب موبائل دیا گیا تو اس میں کچھ اچھی چیز نہیں دیکھ رہا تھا وہ ریلز گانے وغیرہ ناج گانا جو بھی آ رہا تھا وہ دیکھ رہا ہے لیکن جیسے ہی پیچھے سے بولا ذمہ دار کہ یہ کیا دیکھ رہے ہو تو اس نے فوراں سے اس کو کاٹا اور اسلامی کارٹون کے نام سے جو بھی کارٹون چلنا ہے وہ دیکھنے لگا تاکہ موبائل نہ لیا جائے اس قدر شرارتی بھی بچے ہو چکے اور شک یہ دیکھئے یہی سے ایڈ کر رہا ہوں ایک بات میرے گھر میں جو بچے ہیں وہ ان کو وہ کس نام سے موبائل مانگتے ہیں بتا آپ کو والاسر لگا دو کل واللہ واحد لگا دو مجھے یہ دیکھنا ہے اور انہا لی انسانہ لگا دو انہا لی انسانہ لگا دو یہی سب کے نام سے مانگتے ہیں موبائل لانے کے بعد وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں میوزوک والی چیزیں ہوئی دیکھ کیا رہے ہو پہلے کیا ہوتا تھا جب یہ موبائل نہیں آئے تھا اور جیسے ان کو روکو نا ایک خاص چیز یہ ہے دیکھیں آپ بتائیے کہ ہمارا بچہ پندرہ بہنے کا دو سال کا چلو پانچ سال کا یا آٹھ سال کا اس کو موبائل کی کیا ضرورت آپ بتاؤنا موبائل میں وہ کیا کر سکتا ہے کیا ضرورت ہے فون پہ بات کرنا ہے کچھ پڑھنا ہے کیا کرنا ہے اس کو سوائے گلت یوں اس کے کیا کرے گا وہ تو کیا ضرورت چھوٹے بچوں کو موبائل میں فسانا کیوں دے رہے ہو آپ کیوں اس کا عادی بنا رہے ہو نہیں اصل میں شاہفات بھائی میں بولوں نا آپ کو یہ لوگ ڈاؤن میں زیادہ ضرورت پڑی بچوں کو موبائل دینے کی چونکہ کلاسس آن لائن چل رہی تھی اور معاملہ اتنا بگڑ گیا تھا یہ معاملہ میں آپ کو بتاؤ کئی والدین نے اس بات کی شکایت کی کہ ہمارا بچہ آن لائن کلاسس کرتے ہوئے گیم کھیل رہا ہے کلاسس مس ہو جاری ہے اس کو احساس نہیں اس کو پتا نہیں ہے اور وہ بھول گیا ہے گیم کے چکر میں کہ میری کلاسس مس ہو رہی ہے سامنے ٹیچر کہہ رہی ہے اور یہ بچہ گیم میں لگا ہوا ہے سامنے ٹیچر بھائی شک ایسا ہوتا اس طرح کا معاملہ موبائل تو ابھی ہے ابھی کی اجاد ہے پہلے کس طرح سے ماہ تربیت کرتی تھی کس طرح سے بچوں کو سمالتی تھی ان کو کہاں نہیں سناتے تھے صحابہ اکرام کی امبیاء اکرام کی بلکہ بعد بچوں کے بارے میں تو خود ہم دیکھیں اپنے آگ سے وہ اپنی ماں سے باقاعدہ ریکویسٹ کرتے تھے کہ مجھے سنا دیجئے ان کا یونس علیہ السلام کا قصہ سنائے ایوب علیہ السلام کا قصہ سنائے جیسے ماں بولتی کوئی سامان لے کر آؤ دکان سے انہوں نے پہلے یہ قصہ سنائے پھر اس کے بعد جائیں گے تو ماں پہلے بھی تربیت کیا کرتی تھی ہمت اچھی تربیت کیا امام مالک کو دیکھ لو امام احمد بن حنبل کو دیکھ لو ان کے والدہ ہی نے تو مسجدوں میں لے کے جاتی تھی لوگوں کے ساتھ بیٹھاتے تھے ماموں کو یہ معمول بنانا چاہیے نا کہ رات میں ڈیلی جب ہم بچے کو لے کے سوئے تو ڈیلی کو یہ کی سٹوری سنائے اسلامی سٹوری سنائے انہیں موبائل سے دور رکھے ہاں موبائل سے دور رکھے شیخ ارشد میں کیا کہہ رہا ہونا کہ بچوں کی کیا ضرورت ہے موبائل کے آپ بتاؤ ساتھ آٹھ سال کا بچہ کیا کرے گا موبائل میں اس کو اسکل سکھا سکتے ہیں اس کو کچھ کھیل نہ سکھا سکتے ہیں اور میں ایک اور حل پیش کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کھیل بھی رہا ہے حالانکہ اس کو نہیں کھیلنا ہے بلکل ہمارے اسلامی کے لحاظ سے تو اس کو نہیں کھیلنا چاہیے اگر کھیل بھی رہا ہے اگر وہ پندرہ میٹ اس کھیل کو دے رہا ہے تو آدھا گھنٹہ وہ آؤٹڈور کھیل کو دے تاکہ اس میں جو مزہ آ رہا ہے گولت اس کی چھوڑتی رہے اور اس کو آؤٹڈور گیم میں مزہ آ رہا ہے نہیں اصل میں آپ نے بھی یہ بھیل آپ کو دے نہیں نہیں کیونکہ یہ کیسا ہے یہ ذہنی اعتبار سے تعلیم اعتبار سے روحانی اعتبار سے ہر لحاظ سے یہ غلط بچوں کو کھیل سے جوڑو جن کو عادت نہیں ہے ان کو دور رکھنا آسان ہے آپ کو عادت نہیں ہے ہم کو عادت نہیں ہے ان کو دور رکھنا آسان ہے تو ایڈک ہو چکا ہے تو اس کے لئے چھوڑنا مشکل ہے لیکن اس کو راستے ڈھونڈنے پڑیں گا ابھی مثال کے دور پر میں آپ کو بتاؤ جو ایڈکشن کے طرف جو لے جانے والی چیزیں ہیں ان گیمز میں وہ لیولز ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا لیولز کے لئے انسان کچھ بھی کرتا ہے آگے بڑھنے کے لئے خریدتا ہے جو بھی کرتا ہے تو اگر بڑے ہیں جو گیمز کھیلنے والے بڑے لوگ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ایڈکشن ختم ہو جائے وہ چھوڑ جائے وہ توڑ جائے تو وہ اپنی زندگی میں جس طرح سے گیم کے گولز ہوتے ہیں یہ گولز انسان کو آگے بڑھنے کے لئے موٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کا گول سیٹ کرے اگر آدمی بڑا ہے سمجھدار ہے تو وہ اپنی زندگی کا گول سیٹ کرے تو جیسے جیسے وہ وہ اپنا گول سیٹ کرتے جائے گا تو ویسے ویسے اس کا یہ ایڈکشن کم ہوتا جائے گا اور بچے اگر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داروں کو گھر والوں کو بچوں کو گول دینا چاہیے کہ آپ بیٹا یہ آج کام کرو میں آپ کو یہ ریورٹ دوں گا میں آپ کو یہ انام دوں گا تب جا کر کے یہ ایڈکشن بچوں کا اور بڑھوں کا یہ ختم ہو سکتے ہیں ہم لوگوں کو ایڈکٹ بنا رہے ہیں ہمارے بچوں کو اسی طرح سے تم بچوں کے ساتھ یعنی ان کو اچھی چیز دے کر کے اس کا عادی بناو وہ ایک سٹارگیٹ ان کو دے بچوں کو پتا ہی نہیں ہوتا ایک ہمارا گول کیا ہے بچوں کو پتا ہی نہیں ہے آج آٹھرہ سال کے بچے سے آپ پوچھ لیئے تمہارا گول کیا ہے زندگی کا کیا ہے سٹ کیا تو ان کو پتا ہے مطلب وہ زندگی ان کی قسمیں کٹ رہی ہے موبائل میں اور آن لائن گیم میں تو ان کو کیسے پتا کہ مجھے گول بھی سیٹ کرنا ہے میں ایک چیز اور ایک چیز اور ایک چیز اور جیسے تیر اندازی یا گھوڑ سواری یا اس طرح تیراکی وغیرہ یا اس کے علاوہ مطلب فیزیکل جو ڈائریک آدمی کھیلے یا ایسے کھیل میں مطلب بچوں کو لگانا چاہیے تاکہ سہر بھی اس میں ایک چیز اور ایٹ کر سکتا ہوں میں کہ ایک بندہ جو ذمہ دار ہے وہ اپنے بچے کو اور جو خود سمجھدار ہے وہ خود اپنے سامنے اپنا گول اپنا مقصد لکھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے لکھ کر کے رکھیں اور اس کو صبح شام پڑھیں اس کی تلاوت کر ایک طرح سے صبح شام اپنی عادت بنا لیں کہ مجھے ڈوکٹر بننا ہے مجھے انجینئر بننا یا میری ویلیو یہ ہونی چاہیے میری کمپنی اتنی ہونی چاہیے مجھے اتنا بڑا بزنس کھڑا کرنا ہے صبح شام اس کو پڑھیں اور بچے کے سامنے کہ تمہیں اتنے مارکس لانے یہ آپ کا یہ گول ہے آپ کو اتنا پڑھنا اتنا ٹائم دینا ہے یہ سارا لکھ کر کے اس کے سامنے رکھیں اور وہ صبح شام اتنا گھنٹا پڑھنا ہے اتنا گھنٹا آپ کو کھلنا ہے کام کرنا ہے اس کا ذکر روٹین بنانا چاہیے اور ٹائم منیجمنٹ مطلب اس کو فرسٹ آنے اور مارکس کو سیٹ کر دیں جسے ہم نے پیچھلے اپیسیوڈ میں بات کیا اس کے لیے نہ ٹینشن نہ لے اس سے بھی بکیا گول انسان اپنے خود کے لیے وہ گول اس کا ہو وہ تارگید اس کا ہو 24 گھنٹا وہ پورا سیٹ ہو کہ اتنا گھنٹا اپنے کو سونا ہے اتنا گھنٹا اسکول میں کلاسس میں گھر پہ اپنے کو پڑھنا ہے اتنا گھنٹا باہر تھوڑا سا گھومنے جانا ہے ٹائم مینجرٹ ایک پیچھے وائرل ہوا تھا ایک ماں نے اپنی بیٹی کے لیے بنایا تھا پورا اس میں باقاعدہ منٹ اور سیکنڈ کے حساب سے بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کو ایک بجے سے دو بجے تک یہ کرنا ہے تین بجے سے چار بجے تک سارے چار بجے تک کچھ اس ٹائپ کا بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ بالکل ایک بنا اور یہ بہت اچھی چیز اور ہم مسلمانوں کے لیے شیئر تو بہت اچھا آپشن ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں پر پانچ وقت کی نماز پرز کیے اور پانچ وقت کی جو شیڈولنگ ہے نا اس کو بہت مددگار ثابت بنایا جا سکتا ہے اور اس میں ایک نماز سے دوسرے نماز اس نماز سے اس نماز میں بہت اچھے سے ترتیب دیا جا سکتا ہے کام کو کھیل کو اور ساری چیزوں آپ کو صرف نقصان ہی ہے نا گیمز کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ بچوں کی نظرے کمزور ہو رہی ہے آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھنے موٹے موٹے گلاس کے چشمے لگے گئے کیا وجہیں بھئی موبائل کا جو ریز ہے جو اس کے جو ریز ہوتے ہیں وہ بھی نقصار ریڈیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی نقصان دے ہیں انسان کے لیے آنکھوں کے لیے جسم کے لیے جسم کا دبلہ پتلا ہونا بھوک نہ لگنا نین نہ آنا مطلب ایک انسان یہاں پر موبائل رکھ رہا ہے اور بتا رہے گا اس کی کتنے دور کے آس پاس میں کتنا ریڈیشن گیمز کی وجہ سے بچے ہسپیٹل میں کئی آپ دیکھیں گے نا تو کئی کئی بچوں کو بڑوں کو نوجوان بچوں کو ہاں مینٹل پرابلم ہوا ہے اور ہسپیٹل میں ایڈویٹ کرنا پڑا ہے تو شیخ اب اسلامی لحاظ سے ہم بات کر لیں اسلام کے کتابی جو بات ہم نے کیا ابھی تک جو گفتگو کی ہے وہ تو ایک کومن گفتگو ہو گئے سب لوگ اس میں آ جائیں گے چاہے وہ ہمارے مسلم بھائی ہو غیر مسلم بھائی ہو لیکن ایک مسلمان کے لیے اس کا ایک پورا کوڈ آف لائف ہے اس کی ایک پوری زندگی جو اسلام کے لحاظ سے چلنے چاہیے تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے تو اس میں ایک ایسا ہے نا دیکھیں تفریح کی اسلام انکار نہیں کرتا تفریح کا کھیل کدھ کا اسلام منع نہیں کرتا مزا لینا ہے ہاں مزا لینا ہے یعنی کچھ ایڈوینچر کرنا ہے یا اپنے آپ کو نشید کرنا ہے مطلب تندرست کرنا ہے اور تو اس کو چست کرنا ہے تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہاں منع نہیں کرتا اسلام لیکن اس کے لیے شرائط ہے اس کے لیے شرائط ہے طریقے ہیں یعنی وہ گیم جو انسان کے جسم کو فائدہ پہنچاتی تو ایسے گیمز آپ کھیل سکتے ہیں اللہ یہ کہ اس میں غیر شرعی چیزیں نہ ہو اب اگر آن لائن گیمز کی ہم جہاں تک بات کریں اس کا ایڈک نہ ہو جائے ہاں اس کا ایڈک نہ ہو جائے اگر آن لائن گیمز کی جہاں تک ہم بات کریں تو میں سمجھتا ہوں آن لائن گیمز میں کچھ گیمز ایسے ہیں جو سراحتن حرام جیسے لوڈو کھیلنا شترنج یہ اس قبیل سے جتنے گیمز آتے ہیں یا اس میں اگر حرام کی شکل ہے ہاں یعنی وہ مکمل حرام کی شکل ہے وہ کھیلنا ہی حرام ہے مکمل طور سے کچھ گیمز ایسے ہیں کہ جو کسی سبب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں جیسے اس میں پیسہ لگانا ہو جاتا ہے جوا آ جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں یا میں کہونا کہ مکمل اگر ہم سارے آن لائن گیمز کو دیکھ لیا جائے نا تو اس میں کوئی بھی جسمانی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے اگر ہم یہ کہے کہ یہ سارے گیمز اس وجہ سے منع ہے کچھ لوگ فائدے میں بات کرتے ہیں کچھ لوگ فائدے میں بات کرتے ہیں میں بات کرتے ہیں ایک چیز میں آپ کو اس میں بتاؤں گا لیکن پہلے یہ کہ یہ سارے گیمز آ جاتے ہیں جو وقت کا ضائع ہے وقت کو ضائع کرنے والے ہیں لہذا آن لائن گیمز سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے البتہ وہ گیمز جس میں بچے اگر یہ اس طرح کے تھوڑے بہت گیمز ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں ہاں کوئی اس کے گیمز ہوتے ہیں یا اسلامی گیمز بھی ہوتے ہیں بہت سارے تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے گیمز جائز ہیں اور اگر ماباب بچوں کو دال بھی رہیں تھوڑی در کلنے کے لیے تو ایسے سے گیمز کھلوائے جس سے ذہن فریش ہو اور جو ہے علم میں اضافہ ہو ورنہ باقی کے جتنے سارے گیم ہیں سبب نہ بنے مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ آپ کی صحت ہے اور آپ کا وقت ہے آپ کا وقت اور آپ کی صحت کہاں لگ رہا ہے آن لائن گیم نے آپ کے وقت کو بھی کھا لیا ہے اور آپ کی صحت کو بھی کھا لیا ہے تو آپ کو اس سے دور رہنا چاہیے جبکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ نے دی ہے اس سے اکثر لوگ آفل ہیں شیخ اس میں ایک گیم ہو رہایا ہوا ہے جی ٹی اے فائی یہ مطلب ہے اس کے ورزن ایک تو جھگڑے کی ہے یعنی انسان اگر کسی کو مارے گا تو اس کو پوائنس ملتے ہیں اس کو مطلب ایک لیویل اپ اس کا ہوتا ہے جتنے اسٹار بڑھیں گے جتنے لوگوں کو مارے گا اس کو اسٹار بڑھ جاتے ہیں یعنی ایک ریوارڈ ایک طرح سے ملنا ہے ہاں کلر بن رہا ہے اور پھر اس میں کچھ ٹاسک ایسے ہوتے ہیں جو غلط کام کرو گے وہ ٹاسک پورا کرو گے یعنی کسی کو پٹاؤ گے نیکل فرنڈ بناو گے اس پر ریوارڈ ملے گا آپ کو ایک مشن وہ رہے گا اس کے ساتھ غلط کاری کرو گے وہ بھی ایک مشن رہے گا یعنی اس طرح کی چیزیں جو ابحار رہے ہیں ایسی چیزوں کو بتا رہا ہے ان اخلاق گیر اخلاق کی چیزوں پر ابحار رہا ہے ایسے گیم بھی حرام ہونے چاہیے میرے لحاظ سے کہتا ہوں کہ مطلب اس طرح کی جتنے گیم ہے نا وہ کسی نہ کسی وجہ سے حرام ہے ہی کسی نہ کسی حرام کے دائرے میں وہ آتے ہیں بلکہ جو پہلے دکانیں ہوتی تھی یا موبائل آنے سے پہلے دکانوں پر کھیلے جاتا تھا اکثر و بیشتر یہی گیم تھا اور آج بھی بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ سٹریمنگ بھی اس کی ہوتی بہت سارے لوگ اس کو کھیلتے ہیں اور کوئی قباہت ہی محسوس نہیں کرتے بلکہ ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے یہ بےہودہ مشن پاس کرنے نہیں اس میں کیسا نا کہ لیکن آپ خود اسلام نے جیسے تیر اندازی ہے اس طرح کی چیزیں ہیں تو اسلام میں یہ چیزیں ہیں تو اس سے مطلب یہ خود واضح ہوتا ہے کہ اسلام کھیل کو اس سے نہیں رکھتا ہے بھائی اس سے صحت بھی بنتی ہے تندرستی ہوتی ہاں ترغیب اور صحت یہ بہت بڑی نعمت ہے ایسا نہیں ہے لیکن کیسا نا کہ ہر وہ گیم ایک تو یہ کہ سراحتن کچھ گیمز کو منع کیا گیا ہے وہ ناجائز حرام ہے اس کے علاوہ بھی کہیسے نا اللہ نے فرمایا کہ امیشتری لحول حدیث جو لحولائیب کی جو چیزیں ہیں جو آپ کو نماز سے دور کر دیں یا ویسے ہی جو ہے بیکار کی چیزیں ہیں جس میں وقت کا زیادہ ہے جس سے آدمی چلچڑا ہو جائے جس سے آدمی جو ہے جھگڑالو ہو جائے جس میں جھوٹ بولنا پڑے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سب منع ہے نہیں ہونے چاہیے ترقو مالا یعنی بیکار چیزوں سے دور رہتا ہے اسی طرح ویدہ مرو باللغوی مرو کی رامہ اس نے سورہ مومنین میں آپ دیکھیں سورہ مومنین میں مطلب ابن آدم کا قدم اس وقت تک ہٹھی نہیں سکتا جب تک پانچ سبالوں کے جواب نہ دے لیں اس میں سے کیا ہے ان امری پیما اپنا وان شبابی پیما اپنا مطلب آپ کی عمر کہاں کٹ رہی ہے اور آپ کی جوانی کہاں کٹ رہی ہے آج اٹھرہ سال سے لے کر کے پیتالیس سال کے لوگوں میں کتنا زیادہ گیم کھیلتے ہیں آپ اس کا کیا حساب دے سکتے ہیں آپ سورہ مومنین میں دیکھیں اللہ نے کہا جو لگ وہ چیز ہے جو بےہودہ جس میں کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں کھیلنا تو دور کی بات جو مومن ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں ان سے عراض کرتے ہیں سارے گیمز بیس ہی آن لائن یکنے گیمز ہیں پبجی ایک زمانے میں تقریباً یہ دوہزار بیس ہی کی بات ہے اس وقت ایک اس میں آیا تھا کہ ایک بدک ہے اس کے سامنے آپ جھکو گے تو آپ کو کچھ ریوارڈ ملے گا اور ایسی چکلے کچھ گیمز میں دکھائی دی جس میں کعبہ کا دروازہ ہے اس کو پھوڑنا ہے اور اس کے پیچھے آپ کو ریوارڈ ملے گا یا مسجد نوی کا دروازہ ہے اس کو اسلام کی بھی بے حرمتی ان کے ذریعے سے کی جاتی ہے اور جو مسلمان کھیلتے ہیں غلط طریقہ ہے جو غلط اقائد ہے اس کو پھیلانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے ایک طرح سے شرک کو خاص طور سے بہت بڑھاوا ملتا ہے اس میں کیونکہ اس میں آپ کو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے تو آپ کو ریوارڈ ملے گا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور انسان کو اس میں ذاتی مفاد کہ اپنا فائدہ دیکھو دنیا چاہے مر جائے کٹ جائے لیکن اپنا فائدہ ہونا چاہیے ابھی جیسے ہم تو بھائی بات کر رہے تھے کہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہے بے شک فائدہ ہے اس میں تحقیق ریسر سے پتا چلتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پر تھوڑے مضبوط ہوتے ہیں اچھے ہو جاتے ہیں ان کو باتوں کو پکڑنے کی جو ہے نا صلاحیت اچھے ہو جاتی ہے ریزننگ ان کے اچھے ہو جاتی ہے لیکن اسلام کا ایک قائدہ قانون ہے کہ اس کا جو نقصان ہے وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمی جو شراب اور جوے کو حرام کیا تو اس کی ایک وجہ یہ بتائے کہ ان کا نقصان جو ہے وہ نفے سے بھی زیادہ آگا ہے اکثر من نفے عیمہ کہ ان کا جو نقصان ہے وہ نفے سے زیادہ ہے اگر نقصان زیادہ ہو رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر فائدہ ہے تو اس کو یوز کیا جا سکتا ہے جب نقصان ہے تو آپ کو وہ چھوڑنا پڑے گا چاہے آپ کو ایک دو فائدے اس کے نظر آ رہا ہے غیشک نظر آ رہا ہے خفظ ضرررین شریعت کا ایک عام قائدہ ہے انسان مفلوج ہو جا رہا ہے مسلمان کے لئے آن لائن گیمنگز میں نہیں ہونا چاہیے ہاں یہ ہے کہ بچے کے جیسے میں نے کہا وہ سوکوڑو وغیرہ آتا ہے یا پزلز والے گیم آتے ہیں جس میں کوئی غیر شرعی چیز نہ ہو یا ورڈز ملانے کے جو آتے ہیں کہ فلا فلا یہ اتنے ورڈز سے اتنے ورڈز مل جائے اس طرح کے جو گیمز آتے ہیں تو وہ اس کی بھی تھوڑا وہ سب بھی نہیں ہونا چاہیے فیزیکل آدمی میدان میں اترے فٹبال کھیلے واری بار اس طرح کیجھتے ہیں اس کے علاوہ جو اسلامی کوئیز وغیرہ کی بھی گیمز آتے ہیں تو اس سے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے تو ایسی سب چیزیں وہ بھی تھوڑا ایک حد تک میں سمجھا ہوں کہ اگر کھیلیں آدھی نہ ہو جائیں اگر آدھی ہو گیا ہے تو وہ اصل کیا ہوتا ہے اکیلے میں کھیلتا بندہ آرام سے ریلیکس ہو کر کے اکیلے میں وہ گیم کھیلتا ہے سیلف آئیسولیٹ کر لیتا تو کہا جاتا ہے کہ وہ آ کر کے پبلک میں بیٹھے اور اس میں کھیلے تو لوگ اس کو کہیں گے جب سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو تم ہم سے بات کر ہماری حال چال پوچھو تو اس کو اگر کنا علاج کرنا ہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے وہ پبلک میں آ کر کے بیٹھے اب وہ آئیسولیشن کا شکار نہ ہو اکیلہ آنا بیٹھے تنہائی پسند نہ بنے بلکہ لوگوں کے ساتھ گھولے ملے ان کے حال مزاج پوچھتا رہے بہت بلکہ مجلس میں رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ایسا نہ کہ وہ گھومنے بھی جائے مطلب تفریح ہے کہ جو جائز جو راستے ہیں ان کو اپنائے اور اپنے آپ کو جائز چیزوں میں بیزی کرے ہو بہت ساری ہیلتھ کے لیے تو باپ سے دوڑنے کا کہا جاتا ہے انسان سوشل انیمل ہے یعنی لوگوں کے ساتھ گھولنا ملنا پسند کرتے ہیں کچھ دن بعد ایسا ہو جائے گا کہ ایک دوسرے سے گھولنا ملنا ہی بند ہو جائے گا سارے کام اکیلے اکیلے کرنا ہے اب نہیں فون کرتا جبکہ اتنا اچھے راستے موجود ہیں اللہ نے نعمت دیئے کہ آپ حال چال لیا اسے بیٹے بیٹے لے سکتے ہیں لیکن نہیں لیتے ہیں کہ انسان اتنا اس میں مگن ہے نا گیم میں کہ گیم کھیل رہا ہے تو وہ فون آ جائیں گے ایک سے دس بار آپ کو فون آئے گا وہ فون ریسیم نہیں کرے گا کٹ دے گا اہم فون ہوتے ہیں اور بچوں کا بھی یہ معاملہ ہے کئی کئی بار میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بچے گھر میں گیم کھیل رہے ہیں کسی کا انتقال ہو گا ہے وہ انتقال کی خبر دینے کے لیے فون آ رہا ہے بچہ بار بار فون کاٹتا جا رہا ہے سوچیں کیا اس میں ماں باپ کی بھی گلتی بہت ہے بلکہ بہت گلتی آپ دیکھیں پہلے کا دور کیسا تھا لوگ گھر میں بیٹھتے تھے آپس میں بات چیت کرتے تھے بچوں کا بھی اثر ہوتا تھا اب آپ دیکھیں باپ الگ موبائل میں پڑا ہے بی بی الگ پڑی ہے بچے الگ پڑے ہوئے مطبع گھر کا ماحول ایک دم چینج ہو گئے مطبع وہ اکیلا پن والا جو معاملہ ہے یہ عام ہوتے چلا جا رہا ہے مطبع ایک روم میں ہونے کے باوجود بھی سب اکیلے کے لئے ہیں سب کے پاس اپنا موبائل ہے سب اپنے موبائل بھی بیست ہیں تو شیخ اب وہ بات کو ہم تھوڑا سا بینٹیں گے اور تھوڑا ایک پیغام لینا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے اونلائن گیمز کے ایڈکٹ ہے یا ان کے جو ذمہ داران ہیں ایسے بچوں کے ذمہ دار جو ہیں ان کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے ہم صرف اتنا نصیحت کرنا چاہتے ہیں جتنا بھی ہو سکتا ہے کم کرنے کوشش کیجئے اس کا وقت کم کریے اور کسی چیزوں اس کو آپ کو بزی کیجئے اور پھر اس کے بعد پورے دن کا شیڈول بنائیے ایک بچے کو دیجئے اس میں کام یہ کرنا ہے اور خود گھر والےوں کو بھی چاہیے وہ بھی اس بچے کے ساتھ میں ویسے ہی بچے بند کر کے کھیلیں جو بچہ چاہتا ہے موبائل میں ایک پیرنٹر کنٹرول بھی آتا ہے اس کا بھی use کیا جا سکتا ہے یعنی ٹائمر فکس کہا جا سکتا ہے کہ تیس میٹ کے بعد موبائل بند ہو جائے گا یعنیٹ بند ہو جائے گا یہ ایپ بند ہو جائے گی میں یہ کہوں گا کہ بس یہ آن لائن گیمز یہ ایک طرح کا نشاہ ہے ایک طرح کی بیماری ہے تو والدین کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو اس سے بچائے جو بچ چکے ہیں بہت اچھی باتیں جو نہیں بچے ہیں ان کو بھی بچانا والدین کی ذمہ داری ہے ان کو ہٹانا خود والدین چونکہ ابھی بڑوں میں بھی یہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے تو پہلے والد خود اس چیزوں سے بچے اور بچوں کو بھی اپنے اور گھر والوں کو بھی اس سے دور رکھ نہیں میں تو اتنا کہوں گا کہ بھائی دیکھئے اس کو سیریس لیا جائے یہ بہت بڑا میٹر ہے اتنا بڑا میٹر کہ شاید آج ہمارا بچہ چھوٹا آج ہمیں احساس نہیں ہے آگے چل کے آپ کو احساس ہو تو یہ بہت بڑا میٹر ہے اس کو سیریس لیا جائے اور کیسے اس سے چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہے آدمی اپنے طور پر اس کو سمجھے اس کے لئے کوشش کرے اور ایک خاص چیز یہ ہے کہ زندگی ہماری جو ہے وہ با مقصد ہونی چاہیے با مقصد زندگی ایسے نہیں کہ گیم میں یا لایانی چیزوں میں بس یوں ہی تباہ ہو رہی ہے ضائع ہو رہی ہے ہم کو جو ہے اپنی عمر کا جو زندگی اللہ نے دی ہے اس کا بھی حساب دین ہے ہم سوسائٹی کو فائدہ ہو جائے ایسی چیزوں پر اس کو ہم کو لگانا چاہیے حلال طریقے سے اس کا استعمال کرنا ہے اور اپنے آپ کو ذمہ دار بنائیں اپنا گول سیٹ کریں کہ ہمارا یہ مقصد ہے ہمیں اس مقصد کو پورا کرنا ہے تب جا کر کے آپ ان لایانی چیزوں سے بچیں گے اور اسلام کی خوبصورتی ہے کہ لایانی چیز جس کا کوئی مقصد نہیں ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ اسلام کی خوبصورتی ہے صحیح معنوے انسان تم مسلمان ہوگا تو پھر انشاءاللہ ملیں گے وگر اللہ رب العالمین نے موقع دیا بہایات رہیں تو اسی طرح سے اور مددوں پر بات کریں گے تاکہ سماج میں اصلاح کا ماحول پیدا ہو تاکہ جو چھوٹے چھوٹی باتیں جن کو سمجھ کر چھوڑ دیا جاتے اس کو ہم سماج کے سامنے لائیں اور ایک ڈیٹا جو ہم باقاعدہ ایک ڈیٹا پر بات کرتے ہیں اس کی شرح پر بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہمارے لئے خطرناک ہوتا جا رہا ہے اسی طرح سے دیگر مددوں پر بھی ہم انشاءاللہ ہوتا اللہ بات کریں گے بہت بہت شکریہ آپ تمہارے حضرات کا شاپید بھائی حاشم بھائی ارشد بھائی یہ سیزن ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھا رہا بہت سے اہم مددوں پر ہم نے بات کی تو ایک طرح سے فرسٹ سیزن جو ہمارا ہوا یہاں پر تمام ہوا انشاءاللہ ہوتا اللہ ارادہ ہے کہ اگلے سیزن پر بھی بہت سے اہم مددے ہیں ان پر بھی بات ہو اور میں آپ لوگوں سے بھی میرے آڈینس جو بھی ہیں ان سے میں گزارش کروں گا آپ کس ٹوپک پر اور دیکھنا چاہتے ہیں گفتگو سننا چاہتے ہیں عرشد بھائی کی زبانیہ حاشم بھائی کی زبانیہ دیگر علماء اکرام ہیں شافید بھائی ہیں ان کی زبانی کیا آپ سننا چاہیں گے ضرور ہمارے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے کونٹیکٹ کے ساتھ اپنے گروپس میں ضرور شیئر کریں لائک کرنا اور کمنٹ ضرور کرنا اور بتانا کی آپ کو اور کیا دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کے بارے میں کیا رہا ہے اور ایسے لوگ جو ایڈکٹ ہو چکے ہیں گیم کے ان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ان کا آپ کے ساتھ کیا رہا ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ و تعالی چلتے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں آئی پلس ٹی وی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں